سن 2011 سے 2021 کے درمیان ہر سال بجٹ کا حجم بڑھتا رہا تحریک انصاف کی حکومت میں 2021 میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے 84 خرب روپے کا بجٹ پیش کیا 2020 میں وفاقی وزیر حماد ازر نے 71 خرب 37 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا تحریک انصاف کے دورے حکومت میں پہلا بجٹ وزیر مملکت حماد ازر نے 2019 میں 70 خرب 22 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت میں سن 2018 میں مفتہ اسماعیل کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ کا حجم 69 خرب 32 ارب روپے تھا 2017 میں مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں اسحاق دار نے 50 خرب 3 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا 2016 میں اسحاق دار کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ کا حجم 43 خرب 94 ارب روپے تھا مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں 2015 میں اسحاق دار کی جانب سے 43 خرب 13 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کیا گیا 2011 میں اسحاگڈار کی جانب سے پیش کیے جانے والا بجٹ 49 خرب 45 ارب روپے تھا مسلم لیگ نون کے اپنے دورے اقتدار کے شروع میں 2013 میں بجٹ کا حجم 35 خرب 91 ارب روپے تھا 2012 میں پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی جانب سے 29 خرب 60 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے حفیظ شیخ نے 2011 میں 25 خرب 4 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کیا زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر